الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ علیہ الطیبین والطاہدین المعصمین والحمدللہ رب العالمین اما بات فقود باللہ مین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انیش کلی ولی والدیک دم دم بہر کدم ہما دم دم مدار ما ما طالبانو مرشد کامل مدار ما اور تازہ رہے ہمیشہ اے لشکر مدار کا جلبا ہے خاک ساروں میں پروردگار کا تو قادر کی بندگی میں کمر بستا رہے مدام ستار نام پا کے اس کے دگار کا شاہِ مردان شہِ یزدان قوتِ پروردگار لَا فَطَعِ اللَّا لِلَّا سَيْفِ اللَّا زَنْفِقَارِ حَرْبَلَائِ رَدْ وَبَاشِقِ اِن دُعَا اُفْتَادِ بَاد میرے مولا قُلْحُوَ اللَّهُ اَحَدْ کے واسطے اسمِ عَاظْمَ اللَّهُ سَمَتْ کے واسطے یا حُسین ابنِ علی آؤ مدد کے واسطے یا علی یا ولی یا صاحبِ کرم صدقہ حسن حسین کا رکھ لیجیے شرم مشکی کشاہ کا واسطہ کر دیجیے کرم وقتِ امداد ہے امداد کیجیو یا سیدہ کے لال ہماری لاج رکھ لیجیو اور مشکلیں حل ہو ہماری یا مدار العالمین شجرہِ کل آشقہ دیوانگا خادمہ طالبہ کے واسطے اور پنجتن کا عشق دے چاہت مجھے اصحاب کی حضرتِ معصوم شاہِ پیشوا کے واسطے اور صدقہِ معصوم علی کے سر فرازی ہو عطا پار پیڑا کرمِ روشنا خدا کے واسطے لطفِ انبیاء کرمِ مرتضی با فضلِ پنجتن یا علی پانچ نعرِ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری یا علی شاہو بادشاہو دادا کا دم بول دم مدار بیڑا پار غوث و خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے آئیے آفرم مل کر اپنے آقا مولا کی بارغہ میں دل لگا کر درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑے اللہمہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد و بارغ صلی اللہ علی سراطم وسلاما لیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یہ ہماری آپ کے خوش نصیبی ہے کہ ساوک اللہ کے سرزمی پر آج کی شب میں سرکارِ زنداشہ مدار مدار العالمین کے نام سے آج کا یہ جلسہ آج کا یہ جلاس منصوب ہے اور اس موقع پر منبرِ رسول پر فاطمی خون دادا باپو اور ان کے صاحبزادے اور تمام علماء سنت تشریف پرماں ہیں ناچیس خواکسار علامِ معصومے بھی حضر ہے اور ایک انتظار ہوتا ہے با خدا کہ ساوک اللہ میں وہ رات وہ شب آئے جس شب میں جلسہ بھی ہو اور پیرِ طریقت سید دادا باپو کا دیدار نصیب ہو اور با خدا یہ حقیقت ہے دادا باپو کی وہ ذات ہے کہ پوری دنیا آپ کے نام سے آپ کو جانتی ہے اور بارہ ہم لوگ ایک ذریعہ ایسا ہے فیس بک کا واتس اپ کا کہ دیدار ہوتا رہتا ہے ایک شاہ جب نے اچھی بات کہی یہ سنتے ہیں ان کے بارے میں اکثر وہ ہر کام کرتے ہیں دریادلی سے تو جب بھی جہاں دیکھا ہے جو بھی بنیادی کام ہیں چاہے وہ ادھارے ہوں چاہے وہ مساجد ہوں چاہے وہ شادی کے پورا مات ہوں دادا باپو وہ نے جو مشن جاری کر رکھا ہے الحمدللہ اور یہ سلسلہ جاری وہ ساری رہے گا کیونکہ جس دھر کے وہ پھول ہیں جس گلشن کے وہ پھول پہلاتے ہیں وہ سیدہ تیبہ تاہرہ خاطن چنک کا احسان دنیا اسلام پر ہے جس کے لالوں پر ستتا ہے تو پہل کہ ہم لوگ حاضر ہیں جشن مدار اعظم اور میری بیادت تھے منقبت ناک پڑھنے کی لیکن الحمدللہ اس دیار میں اچھے اچھے پڑھنے والے ہیں لیکن سوال آواز کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بولی لگ رہی تھی ان خریداروں میں بڑے بڑے ٹنڈر بنے والے تھے ایک ضعیفہ بھی آگئی ایک پوٹلے نے کے آئیں بولے گئے کہ مجھے بھی ٹنڈر بولے کہ مجھے تمہارے پاس میں بولے کہ ایک دھیلا ہے بولے یہاں بڑے بڑے خریدار ہیں بولے کو وہ تو الگ بات رہی جس کی بولی زیادہ ہوگی یوسف علیہ السلام اسی کو ملیں گے لیکن جب لسٹ پڑی جائی تو خریداروں میں ہمارا بھی نام ہوگا ہم اس بسنی ہے حسینی ہے فاطنی ہے اور جہاں براجمان ہیں سید منی بابو سرکار دادا بابو کے ساتھ زیادے جن اسی گھر کے پھول ہیں تو ان پاک ذاتوں کی حضری میں ہم لوگ حاضر ہیں دعا کرتے کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں یہ ہماری حاضری قبول ہو مولا ہمارے حال پہ رحم فرمائے کرم فرمائے اور عادہ کے مطابق باہر رہے ہیں مدار پاک میں چند شیر منقبت کے سماعت کریں اور اس سے پہلے ایک قطع ہے کہ ہم خواجہ سے مو نہ موڑیں گے دامن غاؤس ہم نہ چھوڑیں گے یہ دنیا کرے ہم رشتہ زندہ مدار سے جوڑیں گے اور میرے مرشد کامیز تازدار ملنگا سید ماصول جن کی مار ایک سودت سال کی ہے ان کو چار مصر بڑے پسند ہے تو آپ فرما دیں بیٹا تم کہیں بھی جاؤ یہ مصروں کو ضرور پڑا کرو ٹھیک ہے باس تو تو دعوان سے فرماتے ہیں کہ تجھ کو شہر امیر کہتے ہیں تجھ کو شہر امیر کہتے ہیں سلطنت کا وزیر کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو ورنہ مجھ کو ان کا فقیر کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو ورنہ مجھ کو ان کا فقیر کہتے ہیں تو جب بھی کوئی تکلیب آتی ہے پریشانی آتی ہے تو ہم اہلِ نسبت ہیں پیر والے ہیں ولی والے ہیں علی والے ہیں نبی والے ہیں اللہ والے ہیں غوث والے ہیں خاجہ والے ہیں مدھار والے ہیں ہمارے ہاتھوں میں مرشدان ورحق کا ہاتھ ہے ان کا دامن ہے اس لئے دانش بالا پھروی نے کہا تھا کہ راز حق پایا ہے میں نے پیر مل جانے کے بعد پھر سمجھ میں میرے آیا اس کے سمجھانے کے بعد وہ قطرہ ایک دریاں بنا دریاں میں مل جانے کے بعد اللہ کا مطلب پھر ملے گا اللہ میں سمجھانے کے بعد کیوں فرشتوں نے کیا سجدہ مجھے میں کیا کہوں ارے تیری ہستی مجھ میں دیکھی جان سے گزر جانے کے بعد اور راز کو پانا پاکے چھپانا کیونکہ آج کی شب کو جو کل شب آنے والی ہے جس کو شبہ برات کہتے ہیں مادر زبان میں صبح رات کہتے ہیں یہ شبہ برات ہے عبادت کی رات ہے یہ تو ہر رات شبہ برات ہوتی ہے لیکن کچھ مقصوص راتے ہیں یہ ایسی رات ہے جس میں جو پیر پیر کامل مرشد کامل اپنے بالکوں کو اپنے خلیفاؤں کو جب عملی زندگی میں ان کو اتارتے ہیں عملی زندگی میں ان کو راستہ دکھاتے ہیں وظیفوں میں وظائق جو عطا کرتے ہیں وہ کل کی رات ہے اور تو فرمایا گیا کہ راز کو پانا پاکے چھپانا سب کے بس کی بات نہیں اقرار کرنا کر کے نبھانا سب کے بس کی بات نہیں اور ہو کے فنا اقرار نبھانا سب کے بس کی بات نہیں اور اپنی نماز خود آ کے پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں رنگ برنگے کپڑوں میں کیا شان ہے ان کی دیکھو تو ارے عرفانی رنگ میں دل کو رگانا سب کے بس کی بات نہیں عرفانی رنگ میں دل کو رگانا سب کے بس کی بات نہیں تو بار گئے مولا مدار میں یہ منقبت کی چنشیر ہیں اور جب کبھی بھی کوئی پریشانی علیہنے آتی ہیں ہم اپنے شیخ کو یاد کرتے ہیں پکارتے ہیں آواز دیتے ہیں اور بارہ ہاں ہمارے مرشد یہ فرماتے بیٹا مت گھرائے کرو مت پریشان ہوا کرو اب یہ سے بھی حالات سامنے آتے ہیں سبر سے کام لینا بس اتنا یاد رکھنا کہ ہم کسی کے ہیں ہم کسی کے ہیں کوئی ہمارا ہے کہتے ہیں کہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرشد کا علاج رکھتے ہیں خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں اور یہ سارک اللہ والد بڑے خوش نصیب ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا وہ پھول جن کو دادا باپو کہتے ہیں صبح شام بیدار کرتے ہیں یہ سب سے بڑا آپ کی نصیبے کی بات ہے تقدیر کی بات ہے تو لیجیے بارگاہ مدار پاک میں وہ منقبت کے شعر ہم پڑھنے جا رہا ہوں جو میرے مرشد کو پسند ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے مرشد کہیں بھی ہوں لیکن یہ ان کی پشت بنائی ہے کہ ان کا دیوانہ ان کا جانے والا ان کا مرید جب سرکار غوثے پاک کے مریدہ جنگل میں ہو اور جب عزت کی بات آئے تو یا غوث کر کے پھکارے تو سرکار غوثے پاک وضو فرماتے ہوئے آستاوہ مارے دیوال کے اندر تو شیطان کے سر پہ جا کے لگتا ہے تو یہ ہمارے بزرگ ہیں کہیں بھی ہیں جب بھی ہم پھکارتے ہیں وہ سنتے ہیں تو سمات کریں کرم ہے مجھ پہ آقا کا کرم ہے مجھ پہ آقا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرم ہے مجھ پہ آقا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرم ہے مجھ پہ آقا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا ہے دشمن لاکھ یہ دنیا جو ہوگا کرم ہے مجھ پہ آقا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرم ہے مجھ پہ آقا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا اور حضرات یہ شیر بھی آپ سمت کر لیں اگرچہ تو یزیدی ہے زمانہ تو حسینی ہے اگرچہ تو یزیدی ہے زمانہ تو حسینی ہے علی کا سپہ سایا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرم ہے مجھ پہ آخا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرم ہے مجھ پہ آخا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرم ہے مجھ پہ آخا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا اوہ یزیدی یا دون پھر ایک بار سر اپنا اٹھایا ہے حسینیت کا ہے کہنا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرم ہے مجھ پہ آخا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا سیدنا شفینا نجینا مولانا محمد و بھاری صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آئے تو فاجوانے والے ہیں میرے آقا بچانے والے ہیں حشر میں کام آنے والے ہیں یہ نبی کے دھرانے والے ہیں ان کا دامن نہ چھوڑو نادانو یہ تو حق سے ملانے والے ہیں اپنے آقا کے آس تاں کے سبا ہم کہاں سر جھکانے والے ہیں اور بے رکھتے ہیں اپنے محسن سے جانے کیسے زمانے والے ہیں اور ہم کو گنگو جمن سے کیا مطلب ہم تو عیسن نہانے والے ہیں اور موجے پر ہم کا خوف کیا ہے عدیب پار آقا لگانے والے ہیں پار آقا لگانے والے ہیں اور یہ ملک ہندوستان ہے اور اصل میں ہندوستان سوفی سنتوں کی جاگر ہے اور مذہب اسلام میں ایک جملہ آتا ہے سوفی اور سناتن میں آتا ہے سنت تو یہ ہندوستان سوفی سنتوں کی جاگر ہے اور ان سوفیوں کی بارگاہ میں اپنا بھی آتا ہے بیدانہ بھی آتا ہے لفظ سوفی میں کئی شاخہ ہیں چاہے قادری کہو چشتی کہو نقشبندی کہو عورلائی کہو جہنگری کہو قدیری کہو بشیری کہو نظیری کہو وارسی کہو سابری کہو نظامی کہو حبیبیا قیفوریا کرکیا سکتیا گازوریا جنیریا توسیا گردوسیا چہروردیا حبیریان عدمیان عیازیان اسحاکیان چشتیان یہ چار پی چودہ خانوادوں سے تین سو ساٹھ گروہ نکلے ہیں اور سناتن میں بھی کئی شاخہیں ہیں کئی اکھاڑے ہیں کئی دوارے ہیں تو یہ ملکہ ہندوستان ہے اولی اللہ کا گہوارہ ہے اور ہندوستان میں آل نبی اولاد حسنی حسین یہ سیدہ کہ گلشن کے پھول پورے بھارت کے اندر اپنی مہک سے لوگوں کو معمور فرما رہے ہیں اور دنیا جاتی ہے ان کے دوار میں فیضہ حاصل کرتی ہے اور الحمدللہ جو بھی جاتا ہے خالی آتا نہیں چاہے خواہد ساب کا دوار ہو مدار پاک کا دوار ہو سابر پاک کا دوار ہو نظام مدید علیہ کا دوار ہو کیونکہ یہ اللہ کے نشانیاں ہیں ان کے در سے کوئی خالی آتا نہیں اور ان کے دربار میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا بھاؤ مارکٹ میں ہوتا ہے کہ پیاج یہ بھاؤ ہے لسن یہ بھاؤ ہے ٹمیٹر یہ بھاؤ ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں نہ کوئی بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ کالا ہوتا ہے نہ گورا ہوتا ہے نہ امیر ہوتا ہے نہ غریب ہوتا ہے بس جو بھی آتا ہے ہمارے بزرگ ان سے پیار فرماتے ہیں مانتے اسے سواتا فرماتے ہیں اور ان درباروں سے ایک ہی بات ہمیں ملتی آئی ہے کہ تصویح کی دانے کو بکھرنے نہیں دیتے یہ جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے یہ جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے اور آپ نے شوہب میاں سے سمات کیا کہ سرکار جانمن جنتی جانمن جنتی کے خلیفہ کے خلیفہ جن کا نام سیدنا خطب غوری ہے اور اسی طرح سے مدی پردیس میں ایک جگہ ہے آگر جلا ہے اور آگر میں خطب شاہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ لیا ہے اس کو خطب شاہ کا محل کہا جاتا ہے اور انہی کے ملن ان کے نائب ان کے خلیفہ عارف بللہ حضور ولی کامل جن کا نام سرکار سیدنا فخر علی شاہ ملن آشکان سہرائی عبدال جن کا مزار مبارک بھی ہے اور آپ کی جو پیر و مرشید وہ مدینہ شریف میں آپ کا وصال ہو گیا آپ کا مزار وہیں مدینہ شریف میں ہے لیکن ان کے خلیفہ کا جو مزار ہے آگر میں ہے کتب شاہ کے محل میں ہے تو ان کو دیکھنے والے آج بھی لوگ موجود ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار فخر علی شاہ ملن رحمت اللہ لے حفظ دم فرمایا کر دیتے کام کی بات ذکر جلی دیکھیں تقدیر تو بڑے بڑے علماء ہیں خضلاء ہیں خضباء ہیں اچھے سچھا بولنے والے ہیں لیکن ہمارے حضوروں نے فرمایا ہے کہ کام کی بات ہونا کچھ عملی بات ہونا زبان میں تاثر قلب میں روشنی آنکھ میں نور ہو ذہن کی تازگی ہو جو جسمانی بیماریا ہے اس کا علاج ہو آج ضرورت اس کی ہے انتشار کی نہیں فارت تو بات ہو کی نہیں تو سرکار فقر علی شاہ ملن حنت اللہ علی جب طلاب پہ خشن کے جہا لی جاتے تھے تو آپ اپنے بالوں کو کھولا طلاب کی کناب کھڑے ہوئے لوگ مہا کے بتاتے ہیں کہ بس آپ فرماتے ہے لا الہ حج اللہ کہا تجم مار دیا پس یہ ہی پڑا لا الہ پھر اللہ کہا اور پانی میں جب لگائی چھار لگائی کتنے دن کے لیے پندرہ دن کے لوگ دیکھتے تھے کہ بال پانی میں ہے اور آپ اندر جیسے پندوں بھی گھومتی ہے ایسے مدار کا ملن گھوم رہا ہے لوگ انسٹال میں تھے کہ بابا ابھی نکلیں گے ابھی نکلیں گے ابھی نکلیں ایک دن گیا دو دن گیا تین دن گیا چار دن گیا پانچ دن گیا چھے دن گیا پندرہ دن کے بعد جب باہر نکل کر فرماتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تو کچھ مرید جو ہوتے ہیں زیادہ مو لگے ہوتے ہیں تو دو مرید آپ کے بڑے چاہنے مالے پوچھ دیا کہ بابا صاحب ملن سرکار آپ پانی میں کیا کرتے ہو تو بچ پوچھ نا ہی تھا کہ دونوں کا ہاتھ پکڑا بابا نے پھر چھرانگ لگا دی دم منار بڑا پار بابا صاحب بھی کود گئے وہ دونوں مریدوں کو ساتھ میں لے گئے اور کتنے دن کے لیے ایک مہینے کے لیے پندرہ دن میں تو یہ بہار ایمان لیا کہ بابا صاحب تو ہوش پرتم ہے بابا صاحب تو سمجھتے کہ یہ ذکر جلی ذکر خفی ذکر حفش دم اور ذکر پاس انفاس اب یہ ذکر جلی ہے کیا یہ کلمہ طیبا ہے ذکر خفی ہے کیا ہے کلمہ طیبا ہے ذکر پاس انفاس ہے کیا کلمہ طیب ہے یہ ہے کلمہ طیب لیکن سلسل قادریہ میں ذکر جلی ہوتا ہے سلسل مداریہ میں ذکر حفش دم ہوتا ہے سلسل نقش بندیہ میں ذکر پاس انفاس ہوتا ہے کہ زمان کہتی ہے لا الہ علا اللہ اور یہ آتے کہتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ایک مہینے تک وہ دونوں مریضوں گلے کے پانی کے اندر ایک مہینے کے بار بھار نکلے یا اللہ کہ بابا صاحب تو حفظ دم فرماتے ہیں سانسوں کو رکھ لیتے ہیں لیکن پوچھنے والوں نے کیا بگاڑا پوچھنا ہی گناہ ہوگئے کہ بابا پانی میں کیا کرتا تو بابا پانی میں لے کر دونوں کو اندر آب معلوم ہو گیا بس یہ تو رہا کہ بابا صاحب دونوں کو لے کے گئے ان کو کچھ آتا جاتا نہیں گھاہی جانتے کہ یہ ہمارے پیر ہیں ہمارے رہبر ہیں ہمارے شیخ ہیں ہمارے مرشدے کامل ہیں ہمارے گروہ ہیں ہمارے ماوہ ملجا ہے ہمارے رہبر ہیں راستہ دکھانے والے ہیں گرفت کن مانے والے ہیں دیاہوان ہیں دیاہ کرنے والے یہ سوچ کے پوچھا کہ بابا آپ پانے میں کیا کرتے ہو یا اللہ تو مولا ان ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے ان دعاؤں میں وہ اثر ہوتا ہے تو پیارے آقا قریب فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ بھی فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا کو اللہ ٹالتا نہیں ماں کی دعا کو اب یہ مرشد کا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں بھائی کے کا ہاتھ ہے مرید کا ہاتھ ہے ایک مہینے تک پانی میں خود رہے اور پانی میں رکھا تو ایک مقام تو وہ آتا ہے کہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید نے پوچھا سرکار فرمہ بکا تو آپ فرماتے ہیں بیٹا وقت آنے تو بتائیں گے وقت آنے دو اب بشار ہو گیا پوچھ نہ پائے دل میں احساس دے گیا کہ کاش پیرو مرشید بتا دیتے لیکن شک یہ تھی کہ پانی رکھ دینا آہٹ آتی رہی جب تک دروازہ مت کھولنا کہ جب تک پانی کی آہٹ آتی رہے جب دروازہ کھولا گیا پورا اعتماع ہو چکا ہے کفن و فنزب پہ نہ دیا گیا ہے لیکن اتنا یاد رکھنا کہ کبلی کی طرف سے کعبے کی طرف سے ایک گھرسوار نکا پوش آئیں گے وہ ہمارے جنازے کی نماز پڑھائیں گے یہ سوٹ کے جنازہ لے کے بیٹھ کھڑے میں ہیں نکا پوش آئے تاکہ حضور نماز پڑھا دیں نماز پڑھا کے جانے لگے جب جانے لگے تو سوچا کہ میں تو فنہ وقع پوش نہیں پایا تو وہ چلنے لگے تو آپ پیچھے دوڑے دوڑ فرمایا کہ حضور وہ میں اپنے پیر سے جو نام کے فنہ وقع نہیں پوش پایا تو آپ فرماتا کہ دھوریا اس میرے بلند شرکی زبان ہے ادھر آہ یعنی دھوریا دھوریا تو دور لے گئے اور آپ نے نکاب اٹھا دیا فرما دیا بیٹا دیکھئی یہ فنہ ہے وہ وقع ہے وہ فنہ ہے اور یہ بقع ہے تو صحابیل پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنازی کے نماز خدا کے پڑھائے صحابیل پاک اب سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں گئے تو اس دور میں بھی کسی نے آزمائش بھی کہ سنا ہے کہ آپ مدار العالمین ہیں قدب المدار ہیں زندہ شاہ مدار ہیں دادا مدار ہیں حسنی ہیں حسینی ہیں حسین کی اولاد ہیں سو سال ہو گیا ہے کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں کپڑا بدلتے نہیں ہیں کپڑا مہلانی ہوتا ہے بھوک بھی لگتی ہے پیاز بھی لگتی ہے ایک بچے کو جنازے میں رکھ کے ایک خائصہ آگئے کہ حضور جنازہ پڑھا دیں آپ نے یہ کام تو یہاں کی امام کا ہے مقامی کا ہے آپ مسافر ہیں بلے نے اس حقارہ آپ پڑھا دیئے صرف ایک جلن تھی اور یہ جلن آج کی نہیں ہے ہمیشہ کی جلی آ رہی ہے اور جلن دو طرح کی ہوتی ہے اگر کسی کا بنگلہ دیکھ کے آپ پتھر مارو تو وہ جلن نہیں ہے بنگلے کے سامنے اپنا بنگلہ بناو تو جلن ہے کوئی نئی گاڑی لے کے آتا ہے تو کہاں کھوڑنا کوئی جلن نہیں ہے وہ لائے ہے تو آپ بھی لے کے آؤ اور جب دعا کرو تو کہو کہ مولا تعالی جس طرح کو اس کو نوازا اپنے حبید کے ستکے میں اے مولا ہم کو بھی نواز دی اپنے حبید کے ستکے میں تو ایک آزمائش تھی ایک جلن تھی یہ آ گئے ہیں ہم ان کا بول بالا ہو جائے تو ایک بچے کو جنازے پاک میں لٹا آئے اور لے کے آ گئے ملے حضور جنازہ پڑھا دیں جنازہ تیار ہے آپ بھاہ نکلے کہا ہے کائن صاحب یہ تو آپ کا کام ہے اماموں کا کام ہے ہم تو مسافی لوگ ہیں فقیل لوگ ہیں نہیں سکھا رہا ہے آپ اللہ والے ہیں آل نبی ہیں اولاد علی ہیں حسنی ہیں حسینی ہیں ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اچھی بات ہے تو کائن صاحب یہ بتائیے کہ میں زندہ کی پڑھاؤں یا مردہ کی جانتے پوچھتے انجان بنے بیٹھے ہیں وہ تو گھر میں میرے مہمان بنے بیٹھے ہیں کل تو مندل میں برامن کو دکھائے کہ درشن آج مسجد میں مسلمان بنے بیٹھے ہیں اور جو جتنا جاننے والا ہوتا ہے صاحب کشف ہوتا ہے ہر حال سے واقف ہوتا ہے اتنا ہی وہ خاموش ہوتا ہے تو فرمایا گیا میں زندہ کی پڑھا دوں یا مردہ کی بھولے حضور زندہ کی نماز ہوتی ہے نماز تو کلم جنازہ جو مردگی ہوتی ہے اب سرکار مدار پاک نے جس کو مردہ کہے گیا مدار پاک نے جس کو مردہ کہہ دیا وہ مردہ ہے جس کو زندہ کہہ دیا زندہ ہے تو آپ نے اٹھائی نیت باندھی اور نماز پڑھا کے دعا کر بھی سرکار تشب لگے اپنے حجرے میں تو قائصہ بھنچنے لگے دیکھو یہ ہے زندہ شامداد یہ ہے مدار العالمین یہ ہے سنا ہے کہ سو سال سے اپنے کھانا نہیں کھایا یہ نہیں کھایا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اس میں لیٹنے والا زندہ ہے یا مردہ ہے آپ نے کہا ہے کہ بھائی اٹھو اب ہو تو اٹھیں جس کو سرکار نے فرما دیا مردہ تو مردہ جس کی جنازی کے نماز سرکار نے پڑھا دی تو وہ زندہ کیسے جس کو زندہ شامدار کہہ دیں کہ یہ مردہ ہے تو وہ مردہ ہے تو سوا پورا حلہ بلوہ مجھ گیا بھائی صاحب نے آکے معافی مانگی تو بات اللہ کر دی کہ سرکار ماف کر دو ماف کر دو میں تو آزمانے آیا تھا دیکھنے آیا تھا کہ آپ مدار العالمین ہیں قدب المدار ہیں قردل افراد ہیں چمتل افلاق ہیں اور آپ کو مقامی سنیت کا درجہ حاصل ہے آپ کھاتی نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں آپ کے شہرے پہ نقاب دیتا بس سرکار دیکھنا تھا دیکھ لیا اب کرم کر دو پھر سرکار نے دعا فرمائی دعا فرمائی تو پھر اس مردے کو زندگی مولا نے عطا فرمائی ہے تو معلوم ہو گیا کہ دعاوں میں اثر ہوتا ہے دعا میں پاور ہوتا ہے یہ ملتا کس سے ہے ولیوں کس سے ملا غوث کس سے ملا خواجہ کس سے ملا مدار کس سے ملا یہ سب ملا ہے ان کی ماؤں کی دعاوں سے ملا رب کا فرمان ہے قرآن کا فرمان ہے میرا شکریہ ماباپ کا میرے پیر ہمیشہ فرماتے ہیں جتنا اللہ کا فرد ہے ویتنا ہی ماباپ کا فرد ماباپ کا فرد جتنا ویتنا ہی اللہ کا آیت ہے میں نے کہا ہے سرکار آپ کہنا کیا جاتے ہیں آپ میسیج کیا جینا چاہتے ہیں کہتے بیٹا میسیج رب فرما رہا ہے یہ رب کا میسیج ہے قرآن کا فرمان ہے رب کا فرمان ہے میرا نہیں ہے ہم تو پڑھ کے بتا رہے ہیں اللہ فرماتا میرا شکریہ ماباپ کا تو معلوم ہوگے سرکار آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں بیٹا سن اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماباپ کو راضی کرلو اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماباپ کو راضی کرلو تو ماباپ کیا ہے ماباپ کیا ہے تو پیارے آئے ماں باپ کی خدمت ہے ویسے ہی پیر کی خدمت ہے آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو آپ پیر کے فرما بردار ہوں گے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کو سنتا ہے تو ماں نے دعا کی بابا فرید گنج شکر امت اللہ علیہ کے لیے آپ نماز پڑھتی تھی ہاں نماز کا پیغام سبھی دیتے ہیں ہمارے علماء بھی دیتے ہیں جو مانتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں جو عاشق رسول ہیں وہ بھی نماز کا پیغام دیتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو اب ایک عاشق رسول ہے ایک غستاخ رسول ہے عاشق رسول وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی مولوی ہوں اور ایک غستاخ رسول کہتا ہے کہ میں بھی مولوی ہوں لیکن غستاخ رسول مسلمان نہیں ہوتکتا عشق رسول قلب کی گہرائیوں میں ہے محفر سجی ہوئی من تنہائیوں میں ہے اے تاش تو ہسی ہے مگر اس نے وہ کہا جو راوزہ رسول کی فرشائیوں میں ہے یہ معنی ہم کو تو اپنے وطن سے پیار ہے لیکن مدینہ سے پیارا نہیں زمانہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار بابا فرید انجی شکرم دلال ہے جن کے نام میں یہ تاثیر ہے دیکھو ابھی گرمی بہت پڑھ رہی ہے موسم مدینہ آئے بارش ہو رہی ہے بخار کا سلسلہ جاری ہے بخار خطرناک بھی آ جاتا ہے ڈاکٹر لوگ بھی منع کر دیتے ہیں تو ہمارے پیرو مشید فرماتے ہیں جس کو خطرناک بخار آ جائے جان لیوہ بخار آ جائے تو خبرانا نہیں ڈاکٹرہ منع کر رہے تو روند ہونا نہیں بچ بابا فرید کا نام لے کے تین بار کان میں بول دینا بچے کے تجھے قسم بابا فرید کی تین بار تین دن بول دے جان لیوہ بخار خط بخط اس سے دور ہو جائے یہ ان کے نام میں تاثیر ہے تو سرکار بابا فرید دنیا شکر انت اللہ علیہ آٹھ سال کی عمر مدرسے جاتے ہیں اب اولیاء اللہ کے لئے مدرسہ ضرور نہیں ہے لیکن اولیاء اللہ مدرسے جا گئے مدرسے جا گئے پڑھا پہ آقا فرماتے ہیں کہ دین کی تعلیم اور دین سکھنا ہو تو علم دین سکھنا تو چین کٹ جاؤ لیکن آج یہ ہے کہ ہمارے پاس میں ہی دارہ اپنا ہے وہاں نے تیرا بچہ تیار دائی تو بابا فرید کے جن شکر انت اللہ علیہ کی ماں نماز پڑھتی تھی اب ماں نمازی ہو تو بیٹا بھی نمازی ہوگا باباپ نمازی ہو تو بیٹے بھی نمازی ہوں گے جب ماں باپ توجہ نہیں فرمائیں گے تو اولاد کہاں سے توجہ فرمائیں گے ہاں اگر سومے کا نکل جا تو یہ الگ بات ہے یہ کرم پیر کا ہے یہ دادا باپو کا کرم ہو جائے مونیز باپو کرم ہو جائے سرکار ماسولی باپو کا کرم ہو جائے لیکن ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ بابا فریق انجے شکمدرہ لیکن ماں نماز قائم کرتی تھی تو آپ نے دیکھا کہ بیٹا کیا کرتی ہوں بیٹا میں عبادت کرتی ہوں کیا کرتی ہوں آپ کو نماز پڑھتی ہوں اس سے کیا ہوتا کہ اللہ کھانا کھانے وہ اللہ شکر کھانے کو دیتا ہے اللہ شکر دیتا کھانے کے لیے کہ ماں میں پڑھوں گا تو کہ ہاں تمہیں بھی دے گا ماں نے بہانہ کیا آپ مدد سے گئے لوٹ کے آئے شکر کے پڑھیاں بنائیں مسلحہ بشا دیا مسلحہ نہیں جھرک دیا وضو کا پانے دیا وضو کا طریقہ بتا دیا لاکہ میں مسلحہ پہ کھڑا کر دیا رکو سجود کا طریقہ بتا دیا سلام پھیرا کہ بھرمی شکر دمیلی نہیں بیٹا یہ مسلحہ کا کونہ الٹو وہ شکر کی پڑھیا ہاتھ لگی میٹا کھایا نماز سے محبت ہو گئی نماز سے محبت ہو گئی یہ ہے طریقہ ماں کا اب روز آنا دیلی مدد سے جانا آنا تو سنگھ کے بچے بولتے تھے کہ فرید کیا بات ہے پورا پورا وقت ہمارے ساتھ میں کھیل ہو جاتا تھا اب تو مدد سے چھوٹا گھر گھر کون سا کھیل کھیلتے ہو بھلے کھیلنا ہی میں نماز پڑھتا ہوں بھلے نماز کہ ہاں نماز سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ شکر کھانے کو دیتا ہے بچے بولے آپ کو دے گا یا ہم پڑھیں گے تو ہم کو بھی دے گا تو آپ فرماتے ہیں یہ تو میں اپنی ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا اپنی امی سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ اللہ مجھے ہی شکر کھانے کو دے گا یا کوئی اور نماز پڑھے گا اس کو بھی شکر کھانے کو رب دے گا تو گھر آتے ہیں گھر آگا کہ امی جان کیاں کہ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ ہمیں شکر کھانے کو دیتا ہے کہ ہاں بیٹا کوئی اور پڑھے کیا اس کو بھی دیتا کہ ماں کے مجھے نکل گیا کہ ہاں بیٹا جو اس کی عبادت کرتا ہے بندگی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی شکر کھانے کو دیتا لیکن ماں کو یہ معلوم تھا کہ میرا بیٹا گھر میں نہیں کہیں اور جا کے پڑھے گا لیکن جس کا بیٹا ولی اور ولی کی ماں کون ہوتی ہے جو اصلی ولی ہو پیدائشی ولی ہو ولی کی ماں ماں بھی تو ولیہ ہے ولی کیا تو ولی پیدا ہوتے ہیں ولیہ کیا تو ولی پیدا ہوتے ہیں تو سرکاریں بابا فریق گنجے شکر نے کہا کہ امی جان جب شکر کھانے کو اللہ سب کو دیتا ہے تو ہم اب پٹن کی پہڑ بھی جا کے نماز ادا کریں گے سارے بچوں کی جا کے ہاں جو نماز پڑھتا اللہ اس کو شکر کھانے وہ دیتا ہے تو سارے لوگ بچے تیار ہو گئے اپنے اپنے اصطاوالے کے ایک ورنیٹر پہنچ گئے پہڑی کے اوپر اب چلے گئے یہ بچے کے ساتھ میں بچے تھے بچوں سنگھ چلے گئے بابا فریق بھی چلے گئے امام بن گئے ابھی طرح ماں ہے مسلح بھی جا کے وضو کر کے مسلح پہ آ کے سجدے پہ سجدہ ادا کر رہی ہے سجدہ ریز ہو گئی ہے مولا تعالیٰ آج تک تیرے فریق کو بنا بہانہ بنا کر تیری بارگاہ میں لانا میرا کام تھا شکر میں برپڑیا بنا بنا گئے جیسے مولا آج شکر نہیں ملے تو اے مولا تیرے نبی کا قانون اکلا جائے گا اے مولا آج لاز تیرے ہاتھ ہے ماں کی دعا اللہ رب العالمین نے سنی حکم فرما دیا سجدہ کے مقیق و جبرائی دیکھنا میرا حبیب کا لات لات جیسے ہی سلام پھر اپنا پرمارو پوری پہاڑ کو شکر بنا دو یہ دعا کس کی تھی یہ ماں کی دعا تھی پیارے آقا کریم فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا کو اللہ تعالیٰ تالتا نہیں باپ کی پت دعا کو بھی کبھی نہیں تالتا پیارے آقا کریم فرماتے ہیں لوگو اپنے ماں باپ کو جب بھی دیکھو پیار کی نگاہ سے دیکھو پیار کی نگاہ سے دیکھنا این عبادت ہے تو حضرت عزیز جو کچھ بھی ملائے نا اور جو ملتا آ رہا ہے یہ سب ماں باپ کی دعا ہے قرآن کا فرمان ہے مرشد کامل فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنا ہے ماں باپ کو راضی کر لو اللہ راضی نبی راضی صحابہ راضی تابعی راضی طب تابعی راضی شہدہ راضی اولیاء اللہ راضی غوث راضی خاجہ راضی مدار راضی دادا باپو راضی ماظمین سرکار راضی اگر ماں باپ راضی تو اللہ راضی تو جب تک ماں باپ دنیا میں رہے ان کی خدمت کرو جب تک ماں باپ دنیا میں رہے اللہ کے بندو تم کو پالا ہے بوسا ہے بڑا کیا ہے آج ان کی تکلیف کے دنائے ہیں ان کی ضعیفی کے دنائے ہیں تو پیارے آقا کری فرماتے ہیں لوگوں ماظمین کو چپی دیکھنا پیار کی نگاہ سے دیکھنا پیار کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج ہے مقبول عبادت ہے اور جس بچے نے دشمن کی نگاہ سے دیکھا اس کا ٹھکانہ دوزت کا تو یہ بسکردی چیزیں ہیں ماظمین ہیں اور وہ خوش نصیب ہیں جن کی ماں ان کے سامنے ہیں جن کا باپ ان کے سامنے ہیں اور یہ پیارے آقا کریم نے بڑے اچھی بات فرمائی اور ہر بات اچھی آقا کی ہے سرکار نے یہاں تک فرمائے کہ لوگو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت یہ ممبر رسول ہے یہ زندہ شامدار کا یہ مستہ اسٹیٹ ہے اور اس اسٹیٹ پر ذمہ دار علماء پاپ کی گھرانے کے پھول یہاں موجود ہیں آقا کریم کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے سرکار کا فرمان اے لوگو تمہاری ماں کے قدموں کے جنت آپ کہیں گے میری ماں تو کوئی جانتی نہیں کلمہ بھی نہیں آتا انپڑے نہ حجر ہے نہ نماجی ہے نہ طیبہ ہے نہ طائرہ ہے نہ زائدہ ہے پیارے آقا کریم فرماتے چاہاں ماں وقت کی فائشہ کیوں نہ ہو ماں بھی قارن کیوں نہ ہو ماں ماں ہے ایک مجھے واقعہ یاد آئے کہ بچہ تھا بیٹھا تھا میفیل کے اندر دس سال کی عمر تھی بچے کی اس نے سنا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو بچہ اٹھا گھر گیا گھر جا کے دیکھا اس کی ماں سو رہی تھی تو جاں ماں کے قدم تھی ماں سر رکھ کے سو گیا جب ماں کھولی دیکھا تو اس کی ماں جھاڑ رہی تھی ننگے پاؤں تھی میدان جھاڑ رہی تھی پیچھے پیچھے گیا جہاں ماں کے قدم کو نشانتے مٹی کی پڑیا بنائی جن میں رکھی اس کو جلا گیا اس کو جانا تھا تو بچے نے جم میں ہاتھ ڈالا تو پڑیا ہاتھ میں آ گئی ماں سو جا کے دیا اس نے کوئی مٹی کھاتا ہے یا مٹی لے کے آیا جرا آپ ڈاٹو بھٹ کرو ماں سو بلائی جرا آؤ مٹی کہاں سے لائے بھلے سر جنت سے کہاں سے لائے جنت سے جنت دیکھی ہے بھلے کہ آپ تمہیں جنت میں ہی سو جاتا تو پیارے آقا کریم کا فرمان ہے جنت ماں قدموں کے نیچے تو ہر بچہ کہے گا میری ماں میری جنت ایک ساور کنڈا نہیں ایک امریلی نہیں ایک چلالہ نہیں پوری دنیا جہاں جہاں بھی سرکار کا امتی ہے اللہ کا بندہ ہے وہ یہی کہے گا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے لیے جنت تو ہر بچہ کہے گا میری جنت میری ماں آمی جگہ گئے بھولنے کے لیے تو ہم بول رہے تھے بچہ کھڑا ہو گیا کہ حضرت آپ میں فرمائے کہ جنت ماں قدموں کے نیچے تو میری ماں میری جنت من سبحان اللہ میں نے کہا بھائی تری شادی ہو گئی بلکہ جی ہاں میں نے یہ بتا کتنے بچے کے سرکار دو بچے ایک بیٹی ایک بیٹا میں نے ماشاءاللہ میں نے یہ بتا تیری جنت تیری ماں آئے فرمانے رسول ہے سرکار کا فرمانے جنت ماں قدموں کے نیچے ہے تو تیری ماں تیری جنت ہر بچہ کہے گا میری ماں میری جنت اب یہ بتا تو شادی شدہ ہے تو بیٹے کا باپ یہ بتا تیرے بیٹے کی جنت کون تیری جنت تیری ماں ہے آج ہر گھر میں جھگڑا ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ باپو تاوید دو ڈورہ دو یہ دو وہ دو ٹھیک ہم دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیئے پانی پھوکے بھی دیتے ہیں ڈورہ بھی دیتے ہیں تاوید بھی دیتے ہیں لیکن گھروں کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں لیکن اللہ کی بند یہ سمجھ لو کہ جنت بچے کی ماں اس کی جنت ہے پوچھا تیرے بیٹے کی جنت کون کہ بلی شریعہ میری بیوی اب بتا تیری جنت تیری بیٹے کی جنت ہے بتا اس جنت میں لات مارے گا ڈالی دے گا مت کلامی کرے گا برا بھلا بولے گا یہ تیرے بیٹے کی جنت ہے یہ تیری ماں یہ تیری جنت ہے اب اس خاتون سے اس بچے سے پوچھیں گے بیٹا تیری جنت کون وہ کہے گی میرا شہر کہ قدمہ میری جنت ہے جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ میری ماں میری جنت یہ میرے بیٹے کی جنت اور وہ بیوی وہ نیک خاتون سمجھ لے کہ میری جنت میرا شوہر تو دھر میں جھگڑا رہے گا اور بولو ہاں یا نہ جھگڑا رہے گا یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ میری جنت ہے یہ میری جنت ہے یہ میری جنت ہے یا اے ختم جھگڑا ختم پھر اس سے معلوم ہو گیا ہے تو آقا قریب فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے باپ جنت کے خات دروازوں میں دروازہ ہے ایسا نہیں کہ ماں کے قدموں جنت ہے اسی ماں کو رکھ لو باپ سے بلو تم جاؤ آپ کا کام نہیں ہے لیکن پیارے آقا قریب فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے لیکن جنت کے خات دروازوں میں دروازہ باپ ہے پیارے آقا قریب فرماتے ہیں میدان میں شہد کے دن اللہ رب العالمی کے حفظ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے اچھے ناموں سے پکارے گا وہ نام ہوں گے آؤ قادریوں چشتیوں مداریوں سہربردیوں تو جہاں سے بابستہ ہوتا ہے اپنے پیر کے جھنڈے تلے ہوتا ہے تو یہ پیرہ مریضی کوئی نیا شسٹم نہیں ہے کوئی نئی ایجاد نہیں ہے اس لیے سچا مریض سچا خلیفہ سچا نام لے باپ وہی ہوگا جو اپنے ماں باپ کا وفادار ہوگا آج جو اجلاس جو تقریریں جو آج ہو رہے ہیں بزرگوں کی جو نصیتیں ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں امت سرکار ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے مشک فرماتے ہیں بیٹا دین کے پانچ رکون ہیں ایمان ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم کوئی ایمان سالم رکھنا ہے نماز کی پاوردی کرنا ہے اکل چودہ شابان ہے یہ رات بڑی رات ہے عبادت کی رات ہے جو ہمارے پیران ہمارے جو علماء جن باتوں کو بتائیں آپ کو اس طرح سے رات گزارنا ہے مغرب میں کیا پڑھنا ہے فضل میں کیا پڑھنا ہے پس اس پہ آپ عمل کریں گے یہ رات اتنی قیمتی رات ہے یہ رات اگر ہاتھ سے ضائع ہو گئی تو سال گھر تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا جتنے بھی عملی لوگ ہیں وزیفے والے ہیں وزائق والے ہیں کل کی رات ان کے لیے قیمتی رات ہے اس لیے ہم اپنی بات کو جنبی سے مٹھتے ہیں کیونکہ آج بھی جگنا ہے ہم کو بھی سفر کرنا ہے کل کی رات آپ کو بھی جگنا ہے اور پیاری رات بڑی راتوں میں یہ رات ہے اور الحمدللہ اور زیدہ کی باقی رہی دکھر انشاءاللہ اس پہ اچھتا سے بات ہوگی کیونکہ ہم عملی لوگ ہیں عمل والے ہیں غوث والے ہیں خاجہ والے ہیں مدار والے ہیں ہم لوگ مانووادی ہیں اکتا والے ہیں انتشار والے نہیں ہیں کیونکہ چاہے وہ حسنی ہو حسنی ہو حسنی حسنی ہے وہ علی کا ہے وہ سیدہ کا ہے نبی کا لادلہ ہے ان پاک ذاتوں کے صدقے میں مولا تعالیٰ ان بچوں نے جو اس جشن پاک کو جو منقطع کیا گیا ہے اس کو منایا ہے مولا جن بچوں نے اس میں محنت کی ہے مولا تعالیٰ ان کو اس کا عزتہ فرمائے وہ ہمارا یہاں آنا جمع ہونا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ میں نے جو کچھ بھی بولا ہوں بیاں کیا ہوں میں رب کی بارگاہ میں التمیس ہو کہ مولا تعالیٰ جو کچھ میں بیاں کچھ میں آن انسان کوئی لگزیس ہوگی یہ گلتی ہوگی یہ تمہیں اپنی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہے لا الہ قل اللہ وشادوانا محمد عبدہ ورسولہ محمد عبدہ ورسولہ